دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل مغربی افریقہ میں واقعہ ملک کانگو ہے کانگو افریقہ کا نہایتی غریب اور پسماندہ ملک ہے اوفیشلی طور پر اس ملک کا نام ریپبلک آف کانگو ہے جبکہ اس کے پڑوس میں اسی نام سے ایک اور ملک موجود ہے جو کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کا گہرہ ترین دریا بھی اس ملک میں واقعہ ہے ایمازون رین فورسٹ کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے رین فورسٹ جمہوریہ کانگو میں موجود ہیں جہاں پر دس ہزار سے زائد پرندوں اور جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں کانگو میں دنیا میں پائی جانے والے چمپینسی کی وائد ایسی قسم پائی جاتی ہے جو انسانوں کے قریب ترین تصور کی جاتی ہے دوستو یہ افریقہ کا وائد ملک ہے جہاں کی ستر فیصد آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے جمہوریہ کانگو کی آبادی بہت زیادہ پھیلی ہونے کی وجہ سے ایک گاؤں سے گاؤں یا شہر تک کا فاصلہ کئی کلومیٹر تک ہوتا ہے ملکی آبادی کا ایک بڑا حصہ بھوک کا شکار ہے کل آبادی کے پچیس فیصد لوگوں کو کھانے پینے اور دیگر اشیاء کی کمی ہے جمہوریہ کانگو کا کل رقبہ تین لاکھ بیالیس ہزار مربع کلومیٹر جبکہ آبادی ساڑھے پانچ ملین افراد پر مشتمل ہے یہ افریقہ کا رقبے کی لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے اس کی سراد سینٹرل افریکن ریپبلک، سوڈان، یوگینڈا، ریوانڈا، برونڈی، زیمبیا اور انگولا کے ساتھ ملتی ہے جمہوریہ کانگو میں دو سو سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں جبکہ فرانسیسی یہاں کی قومی زبان ہے اس ملک کی آمدنی کا زیادہ تر انصار قدرتی مادنیات پر ہے اہم مادنیات میں زنک، سلور، سونا، ٹین، کوئلہ، یورینیم اور میگنیز شامل ہیں کانگو نے تیس جون انیس سو ساٹھ کو بیلجیم سے آزادی حاصل کی جبکہ اہم ذریعی مسنوات میں گناہ، کافی، پام آئل، چائے، کیلہ، لکڑی سازی اور فروٹس شامل ہیں ملکی آبادی کا بڑا حصہ عیسائی مذہب کو مانتا ہے ستر فیصد لوگ عیسائی، دس فیصد مسلمان اور تقریباً بیس فیصد لوگ مقامی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کانگو کی اہم انڈسٹریز میں مائننگ، دات سازی، سیمنٹ، کشتی سازی اور کھانے پینے کی اشیاں شامل ہیں ملک کا زیادہ حصہ میدانی خطوں پر مشتمل ہے جبکہ شمال میں واقعہ ایک غیر آباد جنگل ہے کانگو کا ستر فیصد علاقہ رین فورسٹ پر مشتمل ہے یہاں کے رہنے والوں کو کانگولیز کے نام سے پکارا جاتا ہے اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت بریزویل ہے دارالحکومت بریزویل اکسٹھ مربع کلومیٹر کے رکبے پر پھیلا ہے جبکہ دارالحکومت کی آبادی ایک شہریا پانچ ملین افراد کے لگ بگ گئے دریاہ کانگو دنیا کا دوسرا بڑا اور دنیا کا گہراترین دریاہ ہے اس دریاہ کی اوست گہرائی چھے سو فٹ سے زائد ہے دوسرے مختلف افریقی ممالک کی طرح اس ملک کی کرنسی سینٹرل افریکن فرینک ہے ایک فرینک پاکستانی اٹھتر پیسے اور انڈین ڈیل روپے کے برابر ہے اس ملک میں افراد زر کی شرعہ تیس فیصد ہے کانگو میں اوست قد کے لحاظ سے دنیا کا ایک عجیب و غریب قبیلہ آباد ہے اس قبیلے کا نام پگما ہے پگما قبیلے کے مرد کی اوست ہائٹ 4 فٹ 10 انچ جبکہ عورتوں کی اوست انچائی 4 فٹ 1 انچ تک پائی جاتی ہے کانگو میں اوست انسانی عمر 64 سال تک پائی جاتی ہے دوسرے افریقی ممالک کی طرح یہاں کا سب سے خطرناک مرز ایچ آئی وی ایڈز ہے کل آبادی کے تین فیصد لوگ ایڈز کا شکار ہے ایک غریب اور پسماندہ ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر شرعہ پیدائش بہت زیادہ ہے کانگو کی ایک عورت زندگی میں اوست پانچ بچے پیدا کرتی ہے جبکہ ایک عورت زندگی میں پہلا بچہ انیس سال کی عمر میں پیدا کرتی ہے کانگو میں شرعہ تعلیم تقریباً 60 فیصد پائی جاتی ہے اس ملک میں موجود سب سے انچی چوٹی ماؤنٹ نیبما ہے جس کی سطح سمندر سے اوست انچائی 3346 فٹ ہے جمہوریہ کانگو کی سائلی پٹی کی لمبائی تقریباً 160 کلومیٹر ہے دریائی کانگو کی کل لمبائی 780 کلومیٹر ہے یہ جمہوریہ ایک وسیع اور خوبصورت ملک ہے تاریخی طور پر اس ملک کے بارے میں مختلف کانیاں مشہور ہیں ماضی میں جمہوریہ کانگو پر مقامی قبائل فرانس، بیلجیم اور کانگولیز حکومتے قائم رہیں آزادی کے بعد یہ ملک متعدد خانہ جنگیوں کا شکارہ اس ملک کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے شروع میں یہاں پر بانٹو قبائل آباد تھے موجودہ بانٹو قبائل افریقہ کے مختلف ممالک میں آباد ہے اس ملک کی جدید تاریخ کی بات کی جائے تو پہلی دفعہ اسے پرتگالی مہم جوہوں نے 1484 اسویں کو دریافت کیا یورپی یہاں پر تجارت کی غرض سے داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ یہاں کے لوکل لوگوں سے تجارتی تعلقات قائم کر لیے اس کے ساتھ یورپینز نے افریقہ اور دنیا کے کئی ممالک کی طرح یہاں بھی غلاموں کی تجارت شروع کر دی لاکھوں کی تعداد میں افریقہ سے غلام لے جا کر دنیا کے دوسرے ممالک میں آباد کیے گئے جہاں پر یورپی کالونیا پہلے سے قائم تھی شمالی کانگو کو 1880 میں فرانسیسی کالونیکل نظام کا حصہ بنایا گیا یہ ملک پہلے فرانسیسی کانگو کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو آٹھ کو فرنچ ایکوٹوریل افریقہ کے نام سے کانگو، گبون، چارڈ، سنٹرل افریکن ریپبلک کو ملا کر ایک فرانسیسی کالونیکل ریاست کی بنیاد رکھی گئی ریزویل کو فرنچ ایکوٹوریل افریقہ کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا کالونیکل دور کے پہلے پچاس سال کے دوران یہاں کے قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا نہایتی ظالمانہ قانون رائج تھے پہلی جنگی عظیم کے دوران کانگو کی عمام کا استعمال کیا گیا اس جنگ میں تک تقریباً چودہ زار کی قریب کانگو کے باشندے مارے گئے جنگی عظیم دوم فرانس پہ نازیوں کے قبضے کے دوران اس ملک نے انیس سو چالی سے انیس سو تین تالیس تک ازاد ملک کی احسیت سے کام کیا ازاد ملک کی احسیت سے کام کیا پہلی دفعہ کانگو کا آئین انیس سو انسٹھ میں منظور کیا گیا ایک طویل جدوجود کے بعد انیس سو ساٹھ میں اس ملک کو آزادی ملی آزادی کے بعد جمہوریہ کانگو ایک لمبے عرصے تک کھانا جنگی کا بھی شکارہ جس میں ہزاروں کی حساب سے لوگ مارے گئے جمہوریہ کانگو کی ایکانومی کا انثار ہینڈی کرافٹس، ذراعت، انڈسٹریل سیکٹر اور پیٹرولیوم مسنوات پر ہے جمہوریہ کانگو میں کل ریجسٹڈ گاڑیوں کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار ہے ہر ایک ہزار افراد میں سے چوبیس افراد کے پاس ذاتی گاڑی موجود ہے جبکہ ملک میں پکے روڈز کی لمبائی سترہ ہزار دو سو اسی کلومیٹر ہے جمہوریہ کانگو کی آبادی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے جبکہ آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں رہتا ہے کانگو کی کل آبادی کے ستر فیصد لوگ شہری علاقوں میں آباد ہیں کانگو میں انیس سو تیس کو پہلی دفعہ ریلوے سسٹم کی بنیاد رکھی گئی کلومیٹر ہے نسلی اور لسانی لحاظ سے بھی اس ملک کی آبادی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے انیس سو تانوے کانگو میں نو ہزار سے زائد غیر ملکی لوگ آباد تھے جن میں سے زیادہ تعداد فرانسیسیوں کی تھی اس ملک میں صحت کا نظام اتنا اچھا نہیں جس کی وجہ سے آبادی کی کسیر تعداد ڈائریا اور ایڈز جیسے محلک امراض کا شکار ہے تعلیمی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو انیس سو اکانوے تک اس ملک میں شرع تعلیم اکانوے فیصد تھی جو اب کم ہو کر چوالیس فیصد تک رہ گئی ہے جمہوریہ کانگو میں نو سال تک تعلیم لازم ہے جمہوریہ کانگو میں کل ستائیس ائرپورٹس موجود ہیں جن میں سے نو مکمل طور پر فعل ہیں جمہوریہ کانگو کی انٹرنیٹ دومین ڈوٹ سی جی ہے جبکہ ملک میں موجود ویب سائٹس کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے ایک لاکھ پانچ ہزار چھ سو مربہ کلومیٹر رکباز رہی ہے جو کل ملکی رکبے کا اکتیس فیصد بنتا ہے دارالحکومت بریزویل سے قریب ترین ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا دارالحکومت کن شاسہ صرف سات کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے ایک عام شہری کی مہانہ آمدنی نوے ہزار فرینک ہے یہاں پر وصول کیے جانے وال ٹیکس کی شراب پینتیس فیصد ہے اس ملک کی آرمی کا شمار دنیا کی بہترین آرمیز میں سے ایک سو بیسویں نمبر پر ہوتے ہیں پروفیشنل آرمی کی تعداد دس ہزار افراد پر مشتمل ہے جبکہ دو ہزار ریزرو بھی موجود ہیں اس ملک میں ایک عام شخص سالانہ چار لیٹر تک شراب پی جاتا ہے کانگو کا جنڈا تین رنگوں سبز پیلے اور سرخ رنگ پر مشتمل ہے سبز رنگ ترقی اور ہریالی کی علامت پیلا رنگ زراعت اور مادنیات کی علامت جبکہ سرخ رنگ ازادی کی جنگ میں بھائے جانے والے خون کی علامت کے طور پر جنڈے میں ظاہر کیا گیا ہے یہاں پر پاپولیشن ڈینسٹی بہت کام ہے ہر ایک مربع کلومیٹر میں صرف چودہ افراد آباد ہیں جمہوریہ کانگو میں چالیس فیصد رقبے کو قدرتی حفاظتی اماجگاہ کا درجہ دیا گیا ہے اس ملک میں کل چار نیشنل پارکس اور قدرتی حفاظتی اماجگاہیں موجود ہیں اوزلہ نیشنل پارک ملک کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے جو تیرہزار چھ سو مربع کلومیٹر پر پہلا ہے جہاں پر ہاتھیوں اور گوریلیا کی نایاب قسمیں پائی جاتی ہیں کانگو میں ڈرائیونگ ادائی ہاتھ پر کی جاتی ہے جبکہ اس ملک کا ڈائلنگ کوڈ پلاس ٹو فور ٹو ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو افریقہ کے ملک کانگو کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو فیس بوک ٹوٹر اور واتس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ چھیر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شکریہ